محنت سے بنائی ہیں تقریباً یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو ایک سال کا وقت لگا ہے یہ قرآن پاک کا اتنا خوبصورت نسخہ بنانے میں اور انہوں نے یہ نسخہ بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ان کی نفاست آپ دیکھئے ان کے لکھنے کا انداز دیکھئے یہ ایک ایک لفظ ایک ایک تحریر ان کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے انہوں نے اتنی محنت کی ہے انہوں نے تقریباً ایک سال کا وقت لگا کے اور ایسی خوبصورت تحریر ایسے لگتا ہے جیسے اس سے کسی مشین سے لکھائی گئی وہ جیسے قرآن کریم کو ویسے تردیب لیا جاتا ہے تو یہ لازوال کلام سے ان کی بیندہا محبت کا مو بولتا ثبوت ہے اور مجھے کی بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نسخہ ان کو وہاں مسجد نبی میں رکھنے کا بھی موقع ملے گا ان کو اجازت مل گئی ہے یہ قرآن کریم کا نایاب نسخہ سعودی عرب میں جانے والا ہے اور یہ عمرہ سے ابھی ابھی واپس آئی ہے اور ان کو وہاں سے غلاف کعبہ کا خاص طور پر تحفہ جو ہے کچھ حصہ ان کو دیا گیا ہے ان کی حکمات کے اطراف میں تو یہ جس قدر خوبصورتی سے تحریر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بس ایک آخری خواہش ہے کہ وقت کم ہے وزیر مذہبی عمور جو ہیں وہ ان کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں تاکہ یہ نسخہ یہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں اکبال پھر سے اس نسخے کے ساتھ سعودی عرب جانا چاہتی ہیں اور وہاں پر یہ تحریر کیے گی چیز جو ہیں وہ رکھوانا چاہتی ہیں تو امارہ کی تقریباً ایک سال کی محنت اور یہ جتنے بھی انہوں نے صورت سے پہلے یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ کوئی مہر نہیں ہے یا یہ کوئی پرنٹنگ نہیں ہے صرف انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی گئی ایک ایک چیز ایک ایک لفظ ایک ایک عرب جو ہے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے اور کتنی خوبصورتی سے ایک ایک چیز کو لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امارہ تھوڑا سا ڈیکھنے Alter بھی آپ دیکھنے والوں کے لئے آپ کے امارے کے ساتھوں کو بناوں چاہتی ہیں آپ کے کتنا دیکھنے والوں نے کہ bodies گرے ہیں اللہ کے شکر ہیں ایک سال کے 10 سال میں میند اس کو کمل کیا اللہ کے احمد سے وہ میں رہا کے ربا قام ہے ان ہاتھ پڑے ہیں نفتہ ہیں اللہ نےہ میری حصے میں میرے بایش کے طور پر بھائے رہا ہے اس جل سے جل جل拉 ل goin مجد الحرام مجد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھایا جائیں اس کے لئے میری دعا ہی ہے اللہ باک ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ خود رہے ہیں وہاں پر رکھایا جائیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں جو آپ پہلے بتا رہی تھی کیسے آپ نے لکھا ہے اس خط کے بارے میں بتائیں میں نے سیکھا کسی ان سے نہیں ہے بچکان صحیح مجھے شوق تھا سالدہ تعالیٰ کی طرح سے میں نے مجھے ورثے میں ملائے اللہ حمدللہ یہ ہے کہ جب خط نص اور خط نص طریق ان دوموں کو ملک کرتے ہیں کہ میں نے ایڈیا نہیں تھا پہلے میں نے کسی سے بھی سیکھا نہیں تھا تو جیسے لکھنا شروع کیا عربی قرار میں کچھوں لکھیں اور یہ صرف قرآن پاکہ نہیں لکھ سکتے ہیں اس خطاتی میں اور کچھ لکھیں تو اللہ کا شکر ہے یہ مقامل ہوتا ہے اس کا ہر پارا جو ہے یہ تھوڑا سا بتائیں یہ جو کچھ پر لکھا گیا یہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے الحمدلہ اپنے ہاتھ سے بھی لکھا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے میں اس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کتنا وقت لگا آپ کو یہ تحریر کرنے میں تو قریبا ایک سال کا عرصہ مجھے یہ کمپیوٹ کرنے میں تو آپ وہ دکھائیں گی یہ ہے یہ پکر ہے اس نے کیا آپ کو اب تک ملا ہے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ کہاں گئی تھی آپ سعودی عرب میں گئی تھی سعودی عرب میں گئی تھی سعودی عرب میں ایک آنٹی ہے سعودی عرب میں کافی پاکستان کی پہنگی ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیلیم کو بہت پرموچ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ایک مہدر اور ایک سیٹکیٹ مجھے تو ہے وہ اعنایت پرمائیتہ کی پرانے پاک کی ایک سار کرسن رکھنے کی ہے چیگ ہے بہت شکریہ ہمارا آپ کا اور پراؤڈ پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی بھرپور رہنمائی کی ہے مدد کی ہے ہمائیت کی ہے اور یہ کام جاری رکھنے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے تو ان کو بھی بہت بہت مبارک تو اس میں تخصیلی ریپورٹ آپ کو اے آر وائی نیوز پر میں انشاءاللہ جلد دکھاؤں گا